موسیقی ہمارے پاس ڈائریکٹ مارکیٹنگ تھا وان تو ان تھا اس کے بعد ایڈوٹیزمنٹ تھا پرسنل سیلنگ سیل پرموشن تھا یہ سارے ٹولز ہم نے پڑھ لیے جس میں سے نیکسٹ ہمارے پاس آرہا ہے مارکیٹنگ تو مارکیٹنگ ہم نے اس کے مارکیٹنگ کا جو ڈسی این پروسس ہوتا ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے جس میں سے ایک پروسس ہمارا رہ گیا تھا جس کا نام ہے سیلیکٹنگ دا ایڈوٹائزنگ میڈیا تو سیلیکٹنگ دا ایڈوٹائزنگ میڈیا کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ کون کون سی چیزیں آتی ہیں جن کے تھو ہمیں اپنی ایڈوٹیزمنٹ جو ہے آگے تک لے کر جانی چاہیے وہ کہتے ہیں ایک ایسا ذریعہ ایک ایسا سورس جس کے تھو ہم اپنی ایڈوٹیزمنٹ جو ہے وہ کرتے ہیں یا اس کو ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ ڈیلیور کرتے ہیں that is called the ایڈوٹائزنگ میڈیا for example جیسے ہم گاڑی پہ سمان رکھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے ہیں تو اسی طرح ہم اپنے میسج کو بھی ڈیفرنٹ سورسز کے تھوڑا آگے پہنچاتے ہیں وہ سارے کے سارے سورسز آپ کا میڈیا کہلاتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ کہتا ہے اگر ہم میڈیا کی بات کریں تو اس میں کہتا ہے سب سے پہلے ہم نے ڈیٹرمن کرنا ہے ریچ فرکوینسی اینڈ ایمپیکٹ بیٹے ڈیٹرمن ریچ فرکوینسی اینڈ ایمپیکٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ریچ مطلب کتنے لوگ دیکھ سکتے ہیں اور کتنے پرسنٹیج لوگوں کو آپ نے میر کرنا ہے ٹھیک ہے کیا آپ ٹارکٹ آڈیونس کو میر دے چیز اپنی پہنچا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری جو چیز آتی ہے وہ اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہے وہ فرکوینسی کی بات کرے گا یہاں پہ کہ فرکوینسی کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے فرکوینسی کی بات اس نے یہاں پہ پیرا گراف ہے میں اس کا نکال دیتا ہوں ٹھیک ہے اگر نہیں تو آپ اس کو جب سٹڈی کریں گے تو وہ آجے گا اس میں دوسری چیز فرکوینسی ہے فرکوینسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایڈ انہوں نے کتنی دفعہ دیکھا اکثر آپ دیکھتے ہیں نا کہ ٹی وی کے اوپر ایڈ ڈیفرنٹ چینل میں چل رہا ہوتا ہے بار بار تو آپ یہ چیک کرتے ہیں کہ وہ والا جو ایڈ ہے وہ کنسیومر کتنی دفعہ دیکھتا ہے یہ نہیں ہے کہ ریموٹ پکڑا اور چینج کر لیا اور امپیکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی ایڈ دیکھنے کے بعد کیا اس کو کوئی اثر ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا ٹھیک ہے کیا وہ آپ کی چیز خریدنا چاہتا ہے یا نہیں خریدنا چاہتا ہے ٹھیک ہے جیسے یہ فرکوینسی کے بارے میں لکھا ہویا ہے کہ کتنی دفعہ لوگوں نے اس کو دیکھا ٹھیک ہے جس میں ٹائم ایوریج بھی آپ نکالتے ہیں کہ کتنی دور دیر تک لوگ بیٹھ کے آپ کا دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہوگا جیسے میری یہ یوٹیوب کی اگر کوئی ویڈیو ہے نا تو مجھے اس کے انیلیٹکس میں جا کے پتا چل جاتا ہے کہ میرا جو دیکھنے والا تھا اس نے کتنی منٹ بیٹھ کے میری ویڈیو کوئی دیکھی ہے یہ سارے کے سارے یوٹیوب کے انیلیٹکس سے پتا چل جاتا ہوتا ہے تھوڑا سا کے موف کرتے ہیں کہتے ہیں چوزیں امنگ تا میڈیا ٹائپ ابھی وہی پرانی ہیڈنگ چل رہی ہے ٹھیک ہے وہ یہ کہتے ہیں میڈیا ویڈیو کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ اب وہ میجر میڈیا ٹائپ میجر میڈیا ٹائپ کون کون سے ہوتے ہیں جس کے درہو آپ اپنی اپنی ایڈوٹیزمنٹ کرتے ہیں جس ٹھیک ہے جس میں ٹیلی ویژن ٹیلی ویژن آ جاتا ہے نیوز پیپر ہے انٹرنیٹ ہے ڈائریکٹ میل ہے میکزین ہے یہ سارے کے سارے میڈیا ٹائپ ہیں جس کے درہو آپ ایڈوٹیزمنٹ کر سکتے ہیں ملکہ ٹی وی پہ جیو کے اوپر آپ نے اشتہار دے دیا اس کے کچھ بینیفٹ ہیں اس کے کچھ لیمیٹیشنز ہیں یہ آپ نے سلسٹڈی کرنی ہے ٹھیک ہے نیوز پیپر ہے انٹرنیٹ ہے ڈائریکٹ میل ہے میکزین ہے آج کل اس کے بعد ریڈیو بھی ہے اور آؤڈ ڈور بھی ہے ٹھیک ہے لو کاسٹ ہوتا ہے جی فلکسیبل ہوتا ہے لیکن اس میں لٹل آڈینس ہوتی ہے کیونکہ آپ جا کے لوگوں سے مل رہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور انہیں اپنی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں دیز ہر دا بسی کری ٹائپ میچر ٹائپ آف دی میڈیا اس کے بعد نیکس ٹارگے تھوڑا سا ہم موف کریں تو اس میں سے اور کوئی بھی چیز کرنے والی نہیں ٹھیک ہے ڈیسائیڈنگ ہوتا میڈیا ٹائمنگ یعنی کتنی دیر کے لیے آپ نے اپنا ایڈ چلانا ہے دیکھیں ہم یوٹیوب پہ اکثر کوئی ویڈیو پلے کرتے ہیں تو وہ چلنے سے پہلے ایک ایڈ چلتی ہے وہ تو سکپ کی آپشن آ جاتی ہے پانچ سیکنڈ کی اسی طرح ٹیوی کے اوپر بھی جو ایڈ چل رہی ہوتی ہے اس کی ٹائمنگ سٹارڈ میں کچھ اور ہوتی ہے بعد میں کچھ اور ہو جاتی ہے ملکہ پانچ سے چھ سیکنڈ کی ہوتی ہے ٹائم اس میں ایویویٹ آپ کرتے ہیں کہ آپ نے جو بھی ایڈویٹیزمنٹ کی ہے اس کا کچھ بینفٹ آپ کو ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا اب ایویویٹ کیسے کرتے ہیں کہتا ہے return on advertising investment کہ the net return on advertising investment dividing by the cost of the advertising investment کہ جو بھی آپ نے investment کی ہے کیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا کیا لوگ واپس آئے ہیں کہ نہیں آئے جیسے ہم جب کالوجز بغیرہ کی ایڈ کر رہے چلاتے ہیں سائن بورڈ لگاتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ آپ کے کالوج کی جو ہے ایڈورٹیزمنٹ یہ اس کے اوپر کتنا پیسہ لگاتا ہے یہ کوئی اٹھائی سے تیس لاکر پہ اپنے کالوج کالوج جو ہے وہ اپنی ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر لگا رہا ہوتے ہیں تاکہ ریٹن بھی آئے اور اس کا پھر آگے ریٹن بھی آ رہا ہوتے ہیں خیرہ and the last considerations کی بات کر رہا ہے کہ آخری بات آ رہی ہے کہ جب آپ ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں تو کن کن چیزوں کو کنسیڈر مزید کرتے ہیں خیر یہ تو یہاں تک تو بات ہماری ختم ہو گئی ہے لیکن آہ last پہ چلتے جلتے short portion کے point of view سے advertising agencies کی بات کر رہے ہیں اگر تو اب خود سارے کا سارا کام نہیں نہیں کرتے تو آپ agencies کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں سار جی میں نے ٹی وی پی ایڈ چلانی ہے لہذا آپ مجھے manage کر کے دیں تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہتے ہیں marketing services کچھ ہوتی ہیں کچھ agencies ہوتی ہیں جو کہ plan کرتی ہیں prepare کرتی ہیں implement کرتی ہیں اور evaluate کر کے آپ کو دیتی ہیں کہ آپ نے جو بھی ٹی وی پی advertisement چلائی ہے اس کو کوئی فائدہ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا یہاں تک ویسے آپ کا topic complete ہو رہا ہے اور اس portion میں سے جس آپ نے اتنی ہی کرنا ہے ٹھیک ہے other considerations میں اور کچھ بھی آپ کو کرنے کے زور نہیں next one is the PR لیکن PR جو ہے انشاءاللہ ہم اپنے next lecture میں پڑھتے ہیں آج کے لیے اتنی کافی ہے ہمارا advertisement کا جو ایک tool ہے وہ ہم نے یہاں پہ complete کر لی ہے so stay connected with the channel please like subscribe the channel and click on notification bell کے فردر جو بھی ویڈیو اس سے related upload کی جائے اس کا notification آپ کو مل جائے thank you so much for watching جی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی